اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی فیشن ورڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ یقیناً بہت اچھے بہت مزے میں ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت خوبصورت ٹرینڈ کے بارے میں جو ہے میرر ورک اور آج کل جو ہے میرر ورک ڈریسز بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ان ڈریسز کو آپ کیسے تیار کر سکتے ہو جیسے کہ نورمل لیسز ہوتی ہیں ویسے ہی میرر ورک لیسز بھی ہوتی ہیں جو ہمیں آسانی سے کہیں بھی مارکیٹ سے مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ آف لینڈ بھی لے سکتے ہو اور آن لینڈ بھی لے سکتے ہو آن لینڈ میں بلکہ بہت زیادہ ورائیٹیز میں آپ کو یہ ملیں گی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پنجابی سوٹ کو اگر آپ نے ڈیزائن کرنا ہے ان لیسز سے تو کیا ڈیزائن آپ فالو کر سکتے ہو ویسے تو آپ اپنی چوئیس سے کوئی بھی ڈیزائن بنوا سکتے ہو لیکن آج کل کون سے ڈیزائن زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے وہ میں آپ کو شو کروں گی آج کی ویڈیو میں پنجابی سوٹ کے اگر ہم بات کریں تو ان لیسز کو آپ تین جگہوں پہ زیادہ منلی یوز کر سکتے ہو جیسے کہ ایک تو آپ کا نیک کا ڈیزائن ہو گیا چاہے وہ راؤنڈ شیپ میں ہے یا وی شیپ میں یا پھر یو شیپ میں اس کے سراؤنڈنگ میں آپ ان لیسز کو بہت خوبصورتی سے یوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ کمیز کے چوک اور دامن پہ ان لیسز کو یوز کیا جاتا ہے بزار سے اگر آپ یہ والے ریڈیمٹ سوٹ لیتے ہو تو یہ میرر ورک سوٹ آپ کو بہت کوسٹلی پڑنے والے ہیں اس لئے ازیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے ڈریسز جو ہیں وہ اپنے حساب سے کسٹمائز کراؤ کسی بھی اچھی بوتیک سے یا کسی اچھے ٹیلر سے آرام سے آپ ڈیزائن کروا سکتے ہو میرے خیال میں بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ سیلف کسٹمائزیشن کرو یعنی آپ اپنا ڈریسز خود سے تیار کرو اور میرے خیال میں اس کے دو بڑے بینیفٹس ہیں کہ نمبر ایک تو یہ کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے چوئس کے حساب سے اپنے ڈریسز کی ڈیزائننگ کر سکتے ہو اور دوسرا بڑا بینیفٹس یہ ہے کہ یہ آپ کو کافی ایکنومیکل پڑ جاتا ہے سوٹ کے علاوہ آپ اپنے دبٹے پہ بھی اس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہو بہت ہی خوبصورت لگے گی دبٹے کے پلو پہ آپ کروا سکتے ہو اس کی چاروں بارڈر پہ آپ کروا سکتے ہو اس کے علاوہ نیکلن پہ آپ الگ الگ طریقوں سے میرر ورک اس کی لیسز یوز کر سکتے ہو اپنے پلین سوٹ پہ اگر آپ ان لیسز کو یوز کرتے ہو تو آپ کا اچھا خاصا پارٹی بے ڈریس تیار ہو سکتا ہے کمیز کے بازو پہ آپ اس کی لیسز یوز کر سکتے ہو سلوار پہ اس کی پانچوں پہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو تو فرنڈز فوراں اپنے لئے سب سے پہلے پلین سوٹ لے کے آئیں اور اس کی نیکلن چوک دامن اور بازو پہ کیسی ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس سے بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز آپ پک کر سکتے ہو پنجابی سوٹ کے علاوہ آپ اس کو کرتی پہ بھی یہ ڈیزائن بنوا سکتے ہو پلازو سوٹ پہ یہ ڈیزائن بہت اچھے لگیں گے اس کے علاوہ آپ سنگل میرر کی مدد سے آپ پورے سوٹ پہ ان میرر کو یوز کر سکتے ہو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طرح ان لیسیس کی مدد سے آپ اپنے سوٹ کو سجا سکتے ہو تو فرنڈز اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز پلیز مجھے کومنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا اور جو فرنڈز نیو آنے والے ہیں میرے چینل پہ تو اگر آپ فیشن سے ریلیٹڈ کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہو تو پلیز پلیز مجھے کومنٹ سکشن میں ضرور بتائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری تمام ویڈیوز کو دیکھیں انہیں لائک کریں شیئر کریں